بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہمارا لیکچر آپ کی اردو کی کتاب اردو عدب میں عید الفطر کے بارے میں ہے تو آئیے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم اس کے مصنف کے حالات زندگی اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اس سبق کے مصنفیں ڈاکٹر وحید قریشی یہ آپ نے بیٹا ذہن میں رکھنا ہے یہ ایم سی کیوز بورڈ میں بھی بہت دفعہ آتا ہے کہ سبق جو ہے عید الفطر اردو عدب میں عید الفطر اس کے مصنف کا نام بتائیں تو یہ نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کا نام ہے ڈاکٹر وحید قریشی اور ان کی پیدائش ہے انیس سو پچیس اور افاد ہے دو ہزار نو میں اور جو ان کے بارے میں آپ نے اہم بات یاد رکھنی ہے وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب انیورسٹی سے ایم اے تاریخ پی ایچ ڈی فارسی اور ڈی لٹ اردو کی ڈگرییاں حاصل کی لہذا اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اردو عدب پر کس قدر دسترس رکھتے ہیں اور جو سب سے اہم بات ان کی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبانوں اور نقاط تھے محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والا اور نقاط کہتے ہیں پرکھنے والا اچھے برے کی تمیز کرنے والا صحیح اور درست کے بارے کو پرکھنے والا تو یہ اردو عدب میں ایک محقق اور نقاط کے طور پر جانے جاتے ہیں یہ اہم بات بیٹا اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور ان کی اکاوشوں اور ان کے سبب جو ہے ان کی خدمات کے خدمات کے عوض میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی مصردارتی اقبال ایوار سے بھی نوازہ ہے تو یہ تھا بیٹا ان کا مختصر تعرف آئیے بیٹا اب ہم سبب کی طرف چلتے ہیں پیارے بچوں اصناف نصر کے اعتبار سے یہ سبب تحقیقی مقالہ ہے آپ اسے ایک تحقیقی مضمون بھی کہہ سکتے ہیں اس سبق میں مصنف نے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اردو عدب میں عید الفطر کا تذکرہ کس حیثیت سے ملتا ہے کس انداز سے ملتا ہے ادابا نے اردو عدب میں جب عید الفطر کا تذکرہ کیا ہے اور حالات و واقعات کے تحت انہوں نے کس طرح سے اس کے تذکرے کو تبدیل کیا ہے یہ سب باتیں جو ہیں اس پہ تحقیق کی گئی ہے اور وہ ایک تحقیقی مضمون کی صورت میں مصنف نے تحریر کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بیٹا اس سبق میں آگے مصنف ہمیں کس طرح سے سمجھاتے ہیں پیارے بچوں اردو عدب کے ابتداء میں شائروں کی توجہ غزل کی طرف زیادہ تھی غزلیات زیادہ لکھے جاتی تھی تو غزلیات میں عید الفطر کے بارے میں جب دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزل کہتے ہیں جس میں عورتوں کے بارے میں گفتگو کی جائے یا محبت میں آنے والے غم اندوہ کا ذکر کیا جائے تو شائروں نے غزل میں عید الفطر کا تذکرہ بھی اسی حوالے سے کیا اردو عدم میں ہمیں غزل میں عید الفطر کا تذکرہ ملتا ہے تو اس حوالے سے ملتا ہے محبوب کے حوالے سے ملتا ہے یعنی کہ عید کے چاند کو محبوب کی خوبصورتی سے تشبیح دینا یا محبوب کی خوبصورتی کو عید کے چاند سے تشبیح دینا محبوب کے عبرو کو عید کے چاند سے تشبیح دینا عید کے روز محبوب سے ملاقات تو یہ وہ موضوعات تھے جو عید الفطر کے حوالے سے غزلیات میں ملتے ہیں اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کو بری طرح سے شکست ہوئی اور انگریزوں نے اپنا تمام تر غصہ مسلمانوں پر اتارا اور مسلمانوں کو اقتصادی معاشی اور معاشرتی طور پر اس قدر نقصان پہنچا کہ جس کا تاریخ میں پہلے تذکرہ نہیں ملتا مسلمان انتہائی مایوسی کی حالت میں تھے لہٰذا ادابا اور شاعروں کی توجہ غزل سے ہٹ کر نظموں کی طرف ہو گئی کیونکہ نظم میں انوانات اور موضوعات زیادہ ہوتے ہیں غزل میں محدود ہوتے ہیں اس وجہ سے توجہ نظموں کی طرف زیادہ ہوگی اور شاعروں نے نظموں کو ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنا لیا اور چونکہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی شکست کی ایک وجہ اسلام سے دوری بھی ہے لہٰذا نظموں میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شاعروں نے شدید سے شدید کر کے دکھایا لہذا عید الفطر پر نظموں کی کسرت کا سبب بھی یہی ہے اور پھر اس کے موضوعات میں بھی وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہی جون جون نظموں میں موضوعات میں تبدیلی آتی رہی تو موضوعات اس طرح سے تبدیل ہوئے کہ پہلے جہاں نظموں کے موضوعات تھے سہن عید گام ملاقات درون خانہ عید ملن پارٹی یا مسلمان فیشن ایبل خاتون کی ڈائری یہ موضوعات عید الفطر کے حوالے سے اٹھار سو ستاون کی جنگ ازادی سے پہلے تھے اس کے بعد ان موضوعات میں تبدیلی آگئی اور نظموں میں عید الفطر کا جو تذکرہ کیا جانے لگا وہ اسلامی تہوار کی حصیت سے کیا جانے لگا اور اسی طرح سے اس کے موضوعات بھی تبدیل ہونے لگے جیسے کہ پھر موضوعات ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کمواری بیٹی کی عید سہاگن کی عید بچوں اور بڑوں کی عید دوگانی عید ترکن ماما کی عید عید اور قرض عیدی گھر کی مالکہ کی عید رمضان اور خیرات یتیموں کی عید تو بیٹا یہ تمام موضوعات نظموں میں بیان کیے جانے لگے عید الفطر کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا کہ جنگ ازادی کے بعد 1857 کی جنگ ازادی کے بعد شاعروں کی توجہ غزلوں سے ہٹ کر نظموں کی طرف ہو گئی اور نظموں میں عید الفطر کو ایک اسلامی تہوار کی حیثیت سے دکھایا جانے لگا اور اس تہوار کو ایک دوسروں کے احساس کا دوسروں سے محبت کا غریبوں کے ساتھ حلفت اور محبت کے جذبات کو ظاہر کرنے کا اور اسلام کے قریب آنے کا جو اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے تو یہ تمام موضوعات شاعری میں شامل ہونے لگے نظموں میں شامل ہونے لگے پھر اس کے ساتھ ساتھ بیٹا نصر میں بھی تبدیلی آنے لگی نصر میں بھی تبدیلی آنے لگی اور جو مصنفین تھے انہوں نے اردو نصر میں عید الفطر کا جو تذکرہ کیا جانے لگا وہ اس میں بہت سے موضوعات شامل ہو گئے جیسے کہ خواجہ حسن نظامی نے دلی کے بربادی کے جو نوہیں لکھے ہیں ان میں دولت و عزت کے سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے اسی طرح سے اسی طرح سے سر سید احمد خان نے جو مضامین تحریر کیے ان مضامین میں بھی مسلمانان ہند کی عید کے انوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے حسن نظامی کے موضوعات جو تھے اس میں عظمتِ رفتہ کی یاد یتیم شہزادے کی عید عید گاہِ ما غریبہ کوئے تو دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ جہاں اٹھارہ سو ستاون کے جنگِ ازادی کے بعد ہماری شائری میں تبدیلی آئی غزل سے نظم کی طرف توجہ زیادہ بڑھنے لگی اور نظموں میں عید الفطر کو ایک اسلامی تہوار کے حصے سے ظاہر کیا جانے لگا اور مسلمانوں کو اسلام سے قریب تر لانے کی کوشش کی گئی اسی طرح نصر نگاروں نے بھی اپنے مضامین میں عید الفطر کا تذکرہ ایک خالص اسلامی تہوار کی حیثیے سے کیا تو اور لوگوں کو کوشش کی کہ وہ اسلام کے قریب تر آ جائیں کیونکہ جب بھی انسان مشکلات اور پریشانیوں میں ہوتا ہے تو ایک ہی چیز اسے حوصلہ اور حمد دیتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد لہٰذا ایک اسلام ہی مسلمانوں کے پاس ایسی چیز تھی کہ جو مسلمانوں کو دوبارہ سے ایک زندگی بخش سکتی تھی ایک طاقت دے سکتی تھی ایک حوصلہ اور ایک امید دے سکتا تھا لہذا مسننفین نے لوگوں پوری کوشش کی کہ امت مسلمان کو اسلام سے قریب سے قریب تر لائے جائے اور عید الفطر کا تذکرہ بھی اسی حوالے سے ہمیں اردو عدب میں ملتا ہے الطاف حسین حالی اپنی نظم تہنیت عید الفطر تہنیت کہتے ہیں مبارک با دینا تو تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبات کی اس طرح سے اکاسی کرتے ہیں مہے سیام گیا اور روز عید آیا خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لائیا کیا ہے شکر خداون روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا تو آپ نے دیکھا کہ حالی جو ہیں اپنی اس نظم میں اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ روزہ دار جنہوں نے تیس دن روزے رکھے صبر کیا بھوک اور پیاس اور گرمی کو برداشت کیا تو اللہ تعالی نے ان کے روزوں کو قبول کرتے ہوئے ان کی وعدات کو قبول کرتے ہوئے اور ان کو انعام کے طور پر عید کا دن جو ہے وہ عطاف کیا کہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالی نے صبر کے انعام کے طور پر مسلمانوں کو عید کا توفہ عطاف فرمایا آگے انعام ایک بات دیکھئے بڑا علامہ اقبال بھی عید کے حلال عید کو یا عید کے چاند کو بڑے ہی امدہ طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ یاد تفلی یاد تفلی کہتے ہیں بچے کو یاد تفلی یعنی اپنی بچپن کی یاد علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں اے مہے عید بے ہجاب ہے تو حسنِ خرشید کا کا جواب ہے تو تو کمندِ غزالِ شادی ہے لذت افضائِ شورِ تفلی ہے تو آپ دیکھیں اس شعر میں اس شعر میں بھی شعر یہ کہنا چاہتے ہیں شعر کہتا ہے کہ اے عید کے چاند تیری خوبصورتی جو ہے وہ بے ہجاب ہے وہ شیدہ نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے تو اس قدر خوبصورت ہے عید کے چاند کہ تو صورت کی کہ حسن کا جواب ہے بلکہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تیری تجھے دیکھ کر اس قدر خوشی ہوتی ہے اس قدر خوشی ہوتی ہے اور تجھے دیکھ کر بچے اتنا شعر مچاتے ہیں اور ان کے شعر کو دیکھ کر ایک لذت ملتی ہے ایک خوشی ملتی ہے تو گویا ہے عید کے چاند تیری خوبصورتی کے کیا ہی کہنے تو پیارے بچوں اگر ہم دیکھیں تو عید عید الفطر کا تذکرہ جو ہے وہ ہماری شاعری کے بنیادی طور پر تین جہتوں کو ظاہر کرتا ہے نمبر ایک عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنا کہ عید کا نظارہ کیسا عید کے چاند کا نظارہ کیسا ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے وغیرہ وغیرہ نمبر دو عید کو داخلی مصررت اور خارجی حالات سے منسلک کرنا جیسے خارجی حالات ہوں گے ان کے بعد کے حالات اچھے ہوں گے تو ظاہر بات ہے انسان کا دل بھی اندر سے خوش ہوگا کہ داخلی حالات بھی پور مصررت ہوں گے وہ خوشی محسوس کرے گا لیکن اگر حالات خراب ہوں گے تنگ دست ہوگا وہ محتاج ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کے خوشی کا احساس بھی اسی قدر کم ہوتا چلا جائے گا اور نمبر تین ہلال عید کو ملت کی یا قوم کی علامت کے طور پر پیش کرنا ان کے عروج و زوال کے حوالے سے تحضیب و تمدن کے حوالے سے پھر تین جہتے تھیں جس میں شاعروں نے عید کے چاند کو کی ترجمانی کی ہے یا عید کے شاعری کا رخ بتایا ہے یہ بیٹا حفیظ جلندری کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہ چاند کے بارے میں کیا کہتے ہیں حفیظ جلندری کہتے ہیں چاند جب عید کا نظر آیا حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا آسمان پر ہوایاں چھوٹیں نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں شکر سب خاصوں عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے تو آپ نے دیکھا بیٹا کہ حفیظ جلندری بھی عید کے چاند کو ایک خوشیوں کا سبب قرار دیتے ہیں کہ ہر طرف خوشیاں ہیں مسجدوں میں بھی خوشی کے اعلانات ہو رہے ہیں سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور سب آپس میں گلے مر رہے ہیں جو ناراضگیاں ہیں اسے ختم کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سلام و قلام اور دعا دے رہے ہیں تو یہ ہے عید کا نظارہ اور عبد المجید سالک کو دیکھتے ہیں بیٹا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے گردوں کہتے ہیں بیٹا آسمان کو حلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے جو راحت نظر امت محمد ہے ہزار شکر ہزار شکر کے مسلم ہیں شاہد آج کے دن سبی جہاں میں ہیں با مراد آج کے دن تو آپ نے دیکھا عبد المجید سالک بھی جو ہے وہ عید کے چاند کو ایک خوشیوں کا سامان قرار دیتے ہیں جس کو دیکھ امت مسلمہ کے دلوں کو سکون ملتا ہے ان کی نظروں کو راحت ملتی ہے سب جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں کو قبول کرتا ہے سب کو با مراد کر دیتا ہے آگے دیکھتے ہیں بیٹا تعالیٰ الہبادی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے روٹے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے آپس میں جو دن رات جھگڑا ہے وہ مٹ جائے اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے تو آپ نے دیکھا بیٹا کہ عبد المجید طالب الہبادی جو ہیں وہ بھی عید کے چاند کو عید الفطر کو ایک ایسا دن قرار دیتے ہیں کہ جو فرقہ پرستی کو ختم کرتا ہے جو امیر اور غریب کے فرق کو ختم کرتا ہے جو ناراضگیوں کو ختم کرتا ہے سب کو قریب لاتا ہے محبت کا درست دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ احساس اور پیار کا درست دیتا ہے تو یہ بڑا طالب الہبادی نے بھی عید کے چاند کی ترجمانی کی آئیے بڑا لاس پیارگراف دیکھتے ہیں بڑا اہم پیارگراف ہے جس میں یہ مصنف کہتے ہیں کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل اود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں بلکہ اس اشیقہ دشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے گویا کہ ہماری زندگیوں میں ایک مسلمان کی زندگی میں عید الفطر کے سرات جو ہیں وہ بہت گہرے ہیں اور دور تک جاتے ہیں ہمیں پیار اور محبت کا درست دیتے ہیں آپس میں ایک دوسر ایک مل بیٹھنے کا درست دیتے ہیں عشتہ ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے ناقابل فراموش انہیں کے سے ہم فراموش نہیں کر سکتے نظر انداز نہیں کر سکتے یہ ہماری شاعری کا اہم حصہ ہے تو بیٹا یہ تھا آپ کا سبق آئیے بیٹا اب ہم اس کی ایکسرسائز کو سولف کرتے ہیں عزیز طلبہ ایکسرسائز کا پہلا سوال دیکھئے عید الفطر کا ہماری تحذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے تو اس کا جواب آپ تحریر کریں کہ عید الفطر ہمارا مذہبی تہوار ہے اور اس کا ہماری تحذیب کے ساتھ گہرا تعلق ہے ہماری تحذیب ہمارے مذہب کے اصولوں پر مبنی ہے لہٰذا عید الفطر کا ہماری تحذیبی اور دینی زندگی سے چولی دامن کا ساتھ ہے جی بیٹا اس کے بعد دوسرا سوال دیکھئے جی بیٹا دوسرا سوال دیکھئے عید الفطر پر نظموں میں شعارہ نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں تو آپ اس کا جواب لکھیں گے عید الفطر پر نظموں میں شعارہ نے نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے عدبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں اس کے بعد بیٹا اگلا سوال دیکھئے اردو شعارہ نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے تین پہلوں یا موضوعات کے نام لکھئے تو آپ یہ میرے انڈرلائن کر دیں بیٹا یہ پہلا ہے عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان نمبر دو عید کو داخلی مسررت اور خارجی حالات سے منسلی کرنے کا رویہ نمبر تین حلال عید کو ملی عظائم کی علامت ملک کے روج و زوال کی علامت اور تحذیب و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان اگلا سوال دیکھئے بیٹا عید الفطر نے عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے تو اس کے جواب تحریر کریں گے کہ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے ان کی قسم پرسی معاشرتی زندگیوں کی خامیوں دینی جذبات کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی جیسے نکات کو اجاگر کیا ہے اگلا سواہ دیکھیں بیٹا اردو شعرہ نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا تو اس کا جواب تحریر کریں گے کیوں کہ یہ صرف ایک سالانہ تہوار نہیں ہے بلکہ شعرہ نے اسے مسلمانوں کی تحذیبی اور فکری زندگی کے وسیرتر جغرافیے سے ملا دیا ہے اگلا سوال اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے تو اس کا جواب ہوگا یاد تفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جی بیٹا اگلا سوال دیکھئیے مہے سیام گیا اور روز عید آیا یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرہ ہے تو اس کا جواب آپ تحریر کریں گے یہ مصرہ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تہنیت عید الفطر سے لیا گیا ہے اگلا سوال بیٹا دیکھئیے عید کی شاعری کا ہماری شیری روایات سے کیا تعلق ہے تو اس سبق کی آخری لائن پہ بیٹا اس کا جواب تحریر ہے کہ عید کی شاعری ہماری شیری روایات کا ایک اہم اور نا قابل فراموش حصہ ہے آئیے بیٹا اب ہم ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں پہلا ایم سی کیوز ہے یہ مصرہ کس شاعر کا ہے ہلال عید کی گردو پہ آمد آمد ہے تو اس کا جواب ہوگا عبد المجید سالک اس کے بعد دیکھئے بیڑا حسن عظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمائی ہے تو اس کا جواب ہوگا عظمت رفتہ اس کے بعد جیم دیکھئے عید الفطر پڑھتا ہے تو اس کا جواب ہوگا متوسط آگے دیکھئے بیٹا شاعر نے لذت افضائے شور تفلی میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کا درست جواب ہوگا عید الفطر کا چاند اور آخری دیکھئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی تو اس کا جواب ہوگا نظموں کی طرف جی بیٹا یہ ہمارا آج کا سبق تھا میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو سبق پھر سمجھ آگیا ہوگا اور ایکسرسائز بھی اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لی ہوگی بیٹا ان کو ساتھ اب یاد کرتے چلے جائیے تا کہ بعد میں آپ کے لیے مشکل نہ ہو اللہ تعالی آپ کا حافظ و نگے بان ہو السلام علیکم